بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اسیف کان منتلی لاہور پیجن نیوز اور منتلی انٹرنیشنل بڑھ میکزین کے سیگمنٹ پہ ہوتر ہے استاد میں آج ہم موجود ہیں استاد ہیرہ بینہ والے افسیحال کوٹ تو آج ہم تمام دوستوں کو ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے اور تمام دوستوں کو لائیب ان کی گفتگو بھی سنائیں گے امید کرتے ہیں جی تمام دوستوں کو ان کی گفتگو اچھی لگے گی تو آئیے جی ہم استاد ہیرہ بینہ والے افسیحال کوٹ ان سے کچھ پچیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر وائکم اسلام سر کیسے ہیں ٹک ٹاک جی الحمدللہ استاد جی سب سے پہن میرا سوال ہے آپ سے یہ کبوتر پروری کے شوق میں آپ کب سے اس کبوتر پروری کا شوق کر رہے ہیں میں تقریباً بچپن سے ہی شوق کر رہوں گی کبوتر پروری سکول ٹائم سے ٹھیک ہوگی یعنی کہ کافی عرصہ ہوگیا آپ بہت عرصہ ہوگیا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ آپ کے کافی شگیرد ہیں پورے ورلڈ میں اور ماشاءاللہ کافی اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ کبوتر پروری کے حوالے سے آپ کے پاس جو کبوتر ہیں وہ کونسی بریڈ اچھی ہیں زیادہ جو آپ کے یعنی کیا آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس جو بریڈ ہے وہ تو ہمارے پاس سیالکوٹی کبوتر ہے ٹھیک وہ کالے موالے کبوتر ہیں اور برٹے کبوتر ہیں جنہیں ہمیں کرنل کبوتر کہتے ہیں کرنل بریڈ کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں ٹھیک اور بہت اچھی پرفارم ساتھ ہیں ٹھیک ہوئے تو سر ایک آپ کے شگیرد ہے روزر صندو صاحب پیچھے ان کے خلاف کچھ بیانات بھی چال رہے تھے آپ نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کو آپ نے زبردستی شگیرد کر کے استاد کیا اس حوالے سے کچھ بات چیت میں دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزر صندو تقریباً کوئی بارہ دس بارہ سال سے میرے بہت زیادہ تعلقات ہیں اس سے کیونکہ میرا اکثر لندن آنا جانا رہتا ہے اور روزر صندو سے کوئی تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے میری ملاقات ہوئی روز کے بعد پھر بہت آنا جانا ہوا بہت پیار ہے میرا اس کے ساتھ بھائیوں جیسا اور بہت اچھا آدمی ہے وہ تو یہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ زبردستی کیا اپنے ان کو شگیرد کر کے استاد کیا نہ تو مجھے شوق ہے میں کسی کو شگیرد کروں زبردستی اور نہ الحمدللہ کوئی ہم سے زبردستی کروا سکتا ہے ہم ہر ایک عزت کرتے ہیں سب ہماری عزت کرتے ہیں اس لئے اس میں تو کوئی کانسیپٹ نہیں لیکن جنہوں نے یہ باتیں پھلائیں اور پھلاتیں پھلا رہے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے میں ان کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا کہ جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ کوئی انارکی پھلانا میرا نہیں ہیار کہ وہ کبوتر پروری کی حدمت کر رہے اگر کوئی بات کرتا تو کسی کو اس کی تقلیف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شگیرد ہوا ہے جو استاد ہوا ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے تو استاد جی آپ کی یعنی کہ ایک فیورٹ پرفومنس جس کو آپ یادگار سمجھتے ہو کبوتر پروری کے والے سے کوئی ایک پرفومنس کے بارے میں بتائیں ماشاءاللہ پیسے تو کافی پرفومنس ہیں آپ کی میں بہت پرانی بات ہے اس وقت میں کوسرہاں کی چھت پہ ہم شعب کرتے تھے کیونکہ ہمارے والا صاحب ہمیں کبوتر جار میں نہیں رکھنے دیتے تھے تو دوسرے کی چھت پہ ہم شعب کرتے تھے ادھر سے اس وقت میں نے بازیوں کا سٹارٹ ادھر سے شروع کیا بازیوں نے لگانے شروع کی اور اس وقت اللہ جنہاں جسیب کرے استاد امجل و آر آشامہ رجوال آہال والے بہت اچھے آدمی تھے وہ فوت ہو چکے ہیں بہت دیر دھلیر فلیر تھے اور ویسے انسان بھی بہت اچھے تھے ان کے ساتھ شوق ہوا ہمارا اس چھت سے استاد مہینوار سے اور جنر بشر سے یہ بہت سپرانی بات ہے جی تو وہ جو اس وقت پرفامس کبوتروں نے کی وہ یادگاہ تھی سیالکوٹ کی طریق میں چھیک تو اس میں کوئی کون سے کبوتر یعنی کہ سیالکوٹی کبوتر یہاں کے وہ ہنڈر پرسنٹ سیالکوٹی کبوتر ہی اڑے تھے جی تو کہاں تک ان کی پرواز گئی تھے کہ وہ میرا کئی بازیوں میں پہلا پہلا کبوتر بھی چار بجے بیٹھے اور چھے بجے کے بعد چھے چھے ساتھ ساتھ کبوتر بیٹھتے تھے کیا بات کیا بات اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آج کبوتر ان کے نئی آنے اور وہ آتے تھے کیا بات ٹھیک ہوگی تو استاجی اس طرح یہ کبوتر پرویر میں ہر بندے کا ایک فیوریٹ پرسنیلٹی ہوتی ہے ہر بندے کی تو آپ کی کبوتر پرویر میں کونسی فیوریٹ پرسنیلٹی ہے دو شخصوں نے ماشاءاللہ چھے ہم آئی مبارد صاحب ہیں اور میرے اپنے استاذ شے عبدال صاحب ہیں چھے سر چھے ان کی شخصیت نے مجھے بہت احصد کیا کبوتر پرویر میں کبوتر پرویر میں بھی جی جی ان کا اپنا ایک مکام اور اپنے ایک نام رکھتے ہیں جی سب لوگ چھے اور انسان اچھے بہت اچھے انسان بھی ہیں چھے کبھی میں کتنی ملاقاتوں میں ان کے پاس محالف کی بھی بات انہوں نے من نہیں کی محالف کی بھی محالفت نہیں کی اور میرے حالے یہی سب سے بڑی خوبی ہے ان کی چھے کہ جو ان کے محالف بھی بولتا ہے ان سے بھی محالفت نکاتے اور یہ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو فیس بک پہ خاص طور پہ ایک دوسرے کی عزت اچھا رہے ہیں جی 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 بلکل ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ خدا رہا جی آپ کوئی کبوتر پروری کی حدمت نہیں کر رہے ٹھیک کم سے کم کوئی ایک دوسرے کو گائے ایک کسی کو گالی دیتا ہے تو دوسرے کو تو نہیں دینی چاہیئے اس کو جی کیونکہ یہ پنجابی کے مثال بنی ہوئی ہے کہ کتا کتے کو کتا بندے کو کارتا اور بندہ کتے کو نہیں کارتا بلکل ٹھیک اگر بندہ بھی کتے کو کار لے تو دونوں کتے ہو جاتے ہیں بلکل تو لہٰذا میرے ان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ یار اپنے آپ میں اور دوسرے میں فرق رکھیں بات کرتے ہو کر یہ حیار رکھیں کہ آپ کی زبان سے دوسرا دوسرے کی عزت مفوض رہے یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ روز میں دیکھتا ہوں میں کل پرسو دیکھ رہا تھا کہ چوزری مہینواز گھومن کی کسی نے ایک بڑی نازیبہ کسی تصویر لگا کے اور کچھ کمنٹس کی ہوئے تھے تو میرا نہیں آکے یہ کوئی کبوتر پروی کا شوق ہے یہ کوئی آدمی ذاتیات پہ آپ آکے تو ایسی بات آج کل سیاست بہت ہو رہی ہے کبوتر پروی میں ذاتیات سے ہٹ کے آپ شوق کریں ان سے جس کو آپ یہ چاہتے ہیں آپ اس کو شوق کر کے بتائیں کہ میرا شوق آپ سے اچھا ہے یہی ریس ہونے چاہیئے کہ آپ شوق کو بہتر کریں نہ کہ کسی کو گالیاں دینے سے تو آپ کوئی بڑھانی ہو جاتا جو بھی میرا بھائی استادوں کی عزت نہ اچھا لیں اور دونوں طرف سے میں یہ کہوں گا کہ وہ غلط کمنٹس جو بھی کوئی دیتا ہے وہ نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کو کوشش کریں کہ جو بھی کوئی بات آپ کریں کوئی کہے کہ کسی اچھے بندے نے بات کیا اور اچھی بات کیا تو سر آج کل یہ بھی بہت دیکھا جا رہا کہ فیس بک پہ بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ لوگ بہت سیاست کر رہے ہیں کبوتر پروری پہ اس حوالے سے کچھ بتائیں اپنے ویورٹس کو میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پہ سیاست کر کے اپنے آپ کو چمکانے سے تو نہ آپ چمکیں یا نہیں آپ شوق کو بہتر کر کے شوق اچھا لوگوں کو دکھائیں تاکہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ سے بتاثر ہو بہتر کچھ ہے باتوں سے کسی کو جیتنا یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں باتوں سے کسی کو جیت جاؤں باتوں سے کسی کو مراد ہوں یا باتوں سے کسی کو نیچہ دکھاتا ہے ایسا نہیں ہوتا سننے والے بھی سمجھتے ہیں جیسی کوئی سوچ رکھتا ہے اس کو بیسی بات اچھی لگتی ہے ہمیں تو یہ جو غلط کمنٹس لوگ کرتے ہیں فیس بوک پہ کسی کے لئے بھی کسی استاد کے لئے سب محترم ہیں استاد چاہے وہ کیسا ہے وہ جیتا ہے ہارتا ہے یہ گیم کا حصہ ہے ہار اور جیت گیم کا حصہ ہے یہ تو دیکھیں آپ کے وہ کھیلتا اچھا ہے جو برا کھیلتا ہے غلط کھیلتا ہے گیم میں اس کے آپ اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں جو اچھا کھیلتا ہے آتا ہے یا جیتا ہے وہ اچھا آپ لے رہے ٹھیک ہو گیا تو استاد جی آج کل لوگ کبوتر ٹیڈیوں کو بہت پسند کر رہے ہیں تو آج کل میں نے دیکھا کئی لوگ دوبارہ پھر سیالکوٹیوں کبوتروں کی طرف آئے ہیں کئی استاد اقرام میں نے دیکھ ہے بہت وہ دوبارہ سیالکوٹی کبوتروں کی طرف آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے باری ہے کہ کچھ کی پرفارمس آتی ہے کچھ کی نہیں آتی یہ بتا Jen یہ پہند کرتا ہے کہ آپ کو کئی اچھا کبوتر ملا آپ کو سیالکوٹی اچھے مل گئے آپ نے کہا سیالکوٹی بہت اچھے لگے آپ کو ٹیڈی اچھے مل گئے آپ نے کہا سیالکوٹی بہت اچھے ٹھیک ہو گئے ہر بریڈ جو ہے سیالکوٹی ہے یا چاہے کوئی پسوری ہے کمگر ہے ٹیڈی ہے گولڈن ہے آپ کو اچھے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے بریڈ میں بہت اچھے ہیں کیونکہ کسی بھی بریڈ کا اس وقت تک نام نہیں ہوتا جب تک اس کی پرپارمس اچھی ہے اگر ان لوگ ان چیز برویڈوں کا نام ہے بٹیروں کا نام ہے کارنگوالے کا نام ہے چوہوں کا نام ہے تو انہوں نے کو کارکر دکھی ہے تو ان کا نام ہے چھیک ہو گیا تو ستاجی ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا آج کل سردی کے والے سے کبوتر لوگوں کے کئی بیمار ہو گئے ہیں تو اس والے سے کوئی میسیج کی ایسا ایسی ٹریٹمنٹ یا کچھ ایسا کبوتروں کے ساتھ کیا جائے کہ کبوتر آپ کے سیف رہے ہیں آپ کو چاہیئے کہ گرمپانی کبوتروں کو ڈالتے رہے ہیں اور ایک مٹی جو بناتے ہیں آج کل اس میں جو ڈینسوں کو ایک کودر دیتے ہیں حازمے کے لیے نیلی راڈی وغیرہ ایسا اسٹامک پوڈر ہوتا ہے بلکو ٹھیک وہ کوئی تندور پرانا یا پنجابی پلیٹ بولتے ہیں کچھ ایٹ جس کو بولتے ہیں اس میں مکس کر کے تو وہ کبوتروں کو دیں تاکہ وہ گرم رہے اور سردی سے بچائیں ٹھیک تو گرم پانی کے والے سے کچھ بتا دیں اپنے ویورز کو کہ گرم پانی جو ہے گرم پانی آپ تین چار چیزوں کا بنا لیں یہ بہت اچھا پانی ہے سونڈ ہے اس میں دالچینی ہے اس میں موٹی لچی ہے اس میں جل بطری ہے یہ چیزیں آپ اس میں انجیر ڈالیں یہ پانی گرم بنا کے ککوتروں کو ڈالیں تاکہ سردی سے بچاؤ رہے ہیں ہفتے میں ایک دو بار ضرور ان کو یہ پانی دیں بنا لیں چھیک ہوگی تو کبوتر جو ہے کبوتر پروری حضرات ہیں ہمارے ان کو کوئی میسیج کبوتر پروری کے والے سے میں یہی میسیج دوں گا کہ اپنے حریفوں سے پیار کریں جی کیونکہ حریفی آپ کا شعب کرواتا ہے اور بلکل بھائی بندی کے ساتھ شعب کریں آج کا تو ویسے بھی بہت بدل گیا ہے چند لوگ ایسا کرتے ہوں گے برنہ ہم لوگ جو شعب کرتے ہیں وہ تو حریفوں کے ساتھ ہم ایسا ہی ہیں جیسے ہم بھائی بھائی ہیں بلکل جی سب ہماری عزت کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم جا کے ان کے انہیں والے کبوتر دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے دیکھ لیتے ہیں آنکے بازیوں میں کسی کا کبوتر پکڑے تو ہم اس کے گھر میں پچا دیتے ہیں لوگ ہمیں دے دیتے ہیں جن کے ساتھ ہماری بازیوں اڑ رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہو آیا کبوتر بھی لیں ان دن کر لیتے ہیں ہم جن سے بازیاں ہوتا 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 ہے کیا بات کہ آپ نے جو جوڑے ہیں لیں کبوتر ہیں وہ بڑے یعنی کہ آپ جو ہے پیار ورہ شعب کبوتر کر لیتے ہیں تاکہ یہ پیار ہونا چاہیے شوق کو شوق سے کرنا چاہیے کیا بات اڑا کے اپنے پرندے کا اپنے شوق دیکھنا ہے جیت ہاتھ تو اس کی نصیب میں ہے دیکھو کوئی ان سے ہاتھ جاتا ہے کو دات منٹ چاہا ہاتھ دیتا ہے کبوتر تو اڑے اس کے بھی ہاتھ جیت تو اوپر والا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوئے وہ کس کو دیتا ہے وہ تو بھارت کا مسئلہ ہے کہ آپ جیت گیم کا حصہ ہے آپ پہلے یہ سوچیں کہ گیم کا حصہ ہارنا بھی ہے جیتنا بھی ہے شوق اچھا کریں اور اپنے حریف سے پیار کریں شیک ہوگے تو ساتھ جی کبوتر بازی جو ہے آج کل لوگوں نے فیس بک پہ اگر کوئی ایک کبوتر لگاتا ہے کبوتر کی تصویر اس پہ بیڈ کمنٹ بھی آ سکتے ہیں یعنی کہ پوزیٹی بھی آتا ہے نیگٹی بھی آتا ہے کئی لوگ گسہ کر جاتے ہیں نہیں گسہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو سیکھنا چاہیے اسے کہ کوئی کیا سمجھتا ہے بعض وقت جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ کوئی اچھی بات کر دیتا ہے کہ جو ہمیں اگر ہم اس کو ڈیپ لی سوچ کے دیکھیں تو ہمیں فائدہ مل سکتا ہے لیکن جو بات ہے یہ میں ہوں میں ہوں جو کچھ ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے تو یہ غلط ہے یہ آدمی سیکھتا رہتا ہے ہر وقت سیکھتا رہتا ہے پورا نام تو خدا کا ہے اور آدمی میں کمیاں کتایاں بھی ہوتی ہیں تو اتھرے پر فیکٹ ہم لوگ ایک میں اور بات کہتا ہوں جی جی کہیں کہیں کہ میں افسر یہ دیکھتا ہوں اس تازہ کرام کا یا کوئی کہ بھئی یہ کموتر ایسا ہوگا تو گھرے گا نہیں ایسا ہوگا تو اس میں پیٹ جائے گا ایسا ہوگا تو وہ گھر جائے گا بلکل اگر اتنی زیادہ مجھے پیشان ہونا اتنی زیادہ پر فیکٹ میں یہ کہہ سکوں کہ ایسا کموتر جائے گا نہیں تو ہمیں ہزاروں میں اور سوموں میں کموتر نہیں رکھنے پھر ہم رکھنے ہی ضرورت نہیں ہیں بلکل پھر تو ہم داس بھی اس کموتر رکھیں اور اسی سے شوک کریں اور اسی سے شوک کر لیں جو ہم دو دو سو تین تین سو پٹائی کرتے ہیں چار چار سو کموتر کے پٹائی کرتے ہیں اور ہم نے پان پان سو چار چار سو تین تین سو جوڑا رکھا ہوگا تو وہ پھر بے مہنی ہو جاتا ہے اگر ہم جیسی باتیں کہتے ہیں یہ ایک آئیڈیا ہے ضرور کہ آپ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اس کے لئے ایسا ہوگا بلکل بلکل پاکہ وہ پرفیکٹ انڈر پرسنٹ بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک آئیڈیا ہے وہ سم ٹیم ایسا ہوتا ہے جس کو آپ بلکل پرفیکٹ کا مہتر سمجھ لے وہ پرفارمیسی نہیں کار رہا اور جس کو آپ پرفیکٹ نہیں کار رہا یہ انڈر پرسن بات بلکل انڈر پرسن بات تو یہ آسمان جو ہے یہ لبارٹری ہے جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہے وہ ہی کامیاب ہے بلکل صحیح بات دوستہ جی آخر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جوڑوں والے کبوتر جو ایک جوڑا لگانے کے لئے کبوتر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں کیا ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو جوڑا لگا لیں آپ جوڑا لگاتے وقت خاص طور پر یہ دیان رکھیں کہ دونوں ایک ہی پر کے نہ ہوں ایک ہی جسم کے نہ ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو بریڈ کے لئے آگے کرنا ہے تو پھر تو ایک جیسے چل جائیں گے اگر آپ اڑانے میں کرنا ہے تو اگر کوئی چوڑے پار والا کبوتر ہے تو مادی بریکوہ کپار والی لگا لیں کبوتر بہت ہار جسم کا ہے تو مادی نرم جسم کی لگا لیں تاکہ وہ پھر بیلنس بن جاتا اور پرفارمس اچھی کرنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگی تو کوئی پیغام یہ کبوتر بازی کے حوالے سے کوئی پیغام ایک دے دیں دوستوں کو نرم پیغام وہی پیغام ہے کہ آپ دوستوں سے پیار کریں ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ دوسرے کی عزت کریں تاکہ کوئی تماری عزت کریں کیا بہت لیں جی تمام دوست امید کرتے ہیں تمام دوستوں کو مزا آیا ہوگا استاذ جی کی باتیں سن کے تو تمام دوستوں سے آپ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ تمام دوستوں کو اسی طرح ہم اچھا شوک کرواتے رہیں گے تو جب تک قید دیں تمام دوست تمام دوست اللہ تمام دوستوں کو ہمیں اثر ہو اللہ حافظ